جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایسی بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا شنکر راج جو کہ بھارتی فرمڈرسٹری کا ایک نام ہیں اور کم عمر کمپوزر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا درمیدر بھارتی فرمڈرسٹری کے خوبصورت ادھاکاروں میں سے ایک ہیں آپ سکھ گرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی دوسری شادی کے لیے انیس سو ستانوے میں اسلام قبول کیا شرمیلہ ٹیگور صیف علی قان کی والدہ ہیں اور وہ ایک ہندو گرانے میں پیدا ہوئی انہوں نے کرکٹر منصور علی قان سے محبت کی اور انہوں نے ان کے لیے اسلام قبول کیا اے آر رحمان ہندو گرانے میں پیدا ہوئے اور میزک دنیا میں بہت نام کمایا اے آر رحمان کی چھوٹی بہن شدید بیمار تھی اس کی صحت کے لیے در بدر پھرتے رہتے تھے لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس کی بہن ٹھیک ہو گئی امریتہ سنگھ صیف علی قان کی پہلی بیوی ہیں انہوں نے صیف علی قان سے شادی سے پہلے اسلام قبول کیا دنیا کا مشہور نام مائیکل جیکسن ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلامی نام مکائل تھا گزشتہ برس ستامر میں کم جونگ نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ جنوبی کوریا کے دار الحکومت سیول کی ایک مسجد میں موجود تھے اور وہاں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے تاہم انہوں نے مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کی اور اپنا نام کم جونگ سے تبدیل کر کے دعوت کم رکھ دیا تھا دوسری جانب دعوت کم نے ایک ویڈیو اور بھی شیئر کی تھی جس میں وہ اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے نہ صرف اگاہ کر رہے تھے بلکہ انہیں قائل کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے دعوت کم نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی اہلیوں کا اسلام سے متعلق دعوت دی تھی جس کو انہوں نے بخوشی قبول کیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئی ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ہم دون اسلامی طریقے سے نکاح بھی کریں گے تاہم اب دعوت کم کی اہلیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے جس کی ویڈیو انہوں نے اپنی یوٹیوب چینل پر شیئر کی ہے دعوت کم کی جانب سے یوٹیوب پر شیئر ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دعوت کم اپنی اہلیہ کو کلم شہادت پڑھا رہے ہیں دعوت کم اپنی اہلیہ کو اسلام قبول کے بعد کی زندگی کے بارے میں سمجھا رہے ہیں دعوت کم نے اس موقع پر اپنی اہلیہ کو بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ماضی کے گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہیں جیسے کسی نئے بچے کی بیدائش ہوتی ہے انہوں نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اللہ کے ایک ہونے کے قرار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہمیں ان پانچ ارکان پر ہر صورت عمل کرنا ہوتا ہے ویڈیو میں دعوت نے اپنی اہلیہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ آخرت کی زندگی میں اکیلے جنت میں نہیں جانا چاہتے بلکہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ ہی لے کر جانا چاہتے ہیں جس کے لئے اسلام قبول کرنا ضروری تھا میاکو نے یہ بات سننے کے بعد اس قائش کا اظہار کیا کہ وہ رمضان کی مہینے میں دنیا سے رخصت ہوں تاکہ سیدھا جنت میں جائیں واضح ہے کہ اس موقع پر انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ بھی کہا کہ ہم جو کہ نئے مسلمان ہوئے ہیں اس کی اسلامی اتوار و اقدار پر چلنے میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے مگر کچھ وقت بعد انشاءاللہ ہم پختہ ہو جائیں گے اور تمام ہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھیجئے مگر کچھ ویڈیوز دیکھنے کے لئے